عوض باللہ میں رشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت چاروں مطالع قرآن حصہ اول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سبق تھا جو آج آج دسمبر دوزار بیس کو آن لائن کلاس میں پڑھایا گیا ہے صفحہ نمبر ایک سو تریپن تا ایک سو پچپن یہ مطالع قرآن کا آخری سبق ہے حصہ اول کا اس میں سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تارز بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مکمل اور آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محس اکیس سال کی جتو جہد کی بات اسلام کو عالمِ عرب پر غالب فرمایا اور انسانیت کو انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو تمام انسانوں کے لئے بہترین اس وقت قرار دیا ہے اس کے بعد بچوں اسی صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 153 پر قرآن پاک کی آخری دس صورتیں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان سب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ہے نمبر ایک صورت الفیل اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں ورہا ہاتھیوں کا لشکل لے کے کعبہ کو اڑھانے آیا تھا یہ اسی سال ہوا تھا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی پھر صورت القریش ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانوں قبل قریش کا ذکر ہے پھر صورت الماؤن آپ کی دشمنوں کا ذکر ہے پھر صورت کوسر آپ کی برنشان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین سے لا تعلقی اور دین حق پر ثابت قدمی کا ذکر ہے پھر صورت النصر ہے جس میں دین کے غلبے کا اور فتح کا بیان ہے پھر صورت اللہ بیان پھر دشمنوں کا انجام بتائی گیا ہے اس صورت میں آپ صورت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق یعنی توہیت باری تعلق کے طرف بلانے کا ذکر ہے صورت الفلق بیرونی شروع سے اور صورت الناز اندرونی شروع سے بچنے کے لئے دعوت کی تلقین یہ ابھی آپ نے پچھلے دو میں ان دونوں صورتوں کے بارے میں پڑھائے اس کو اچھی طرح پڑھئے یاد رکھئے ہر صورت کا تعرف یاد رکھئے کہ اس میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ذکر ہے اس کے بعد صفحہ نمبر ایک سو چون پر شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن حکیم کے رضا اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ذکر کیا ہے یہ آپ کے پاس تقریباً گیارہ آیتیں ہیں اور ان کے ریفرنسز ہیں ہم نے آپ کی بلندی کا ذکر ہے پھر آپ کی پیپناہ این آیت کا ذکر ہے یہ سب ابھی ہم نے آن لائن کلاس میں پڑھا اب آپ کتاب پڑھ کے دوبارہ اس کو دہرائی کیجئے یاد کیجئے یاد کرنے والی باتیں ہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے یہ گیارہ باتیں ہیں اس کی بات بچوں آخر میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں سے چند باتیں یہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں حدیث ہیں حدیث آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی ہمارا ٹوپک ہے اسلامیت کے کتاب میں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لئے آپ نے کاپی پر اس کا سارے وقت بنانا ہے یہ دو کام آپ کے گھر کے ہیں کہ ایک آپ نے اس کے پورے سبف کی دوارہ دھورائی کرنی ہے اور سارے وقت بنانا ہے بچوں اگلی کلاس سکھ کے لیے اللہ حافظ